آج رات ہماری کہاں گزر رہی ہے مجھے اس پر تمسیرہ کرنا نہیں ہے اقل مند کو اشارہ کافی ہے آؤ ذرا کرن اول کی طرف ہم رجوع کریں حبیب نے جس جماعت کو دیار کیا تھا جن کو قرآن پڑھا کر سیار کیا تھا احادث سنا کر جن کو مکمل طور پر پاک و صاف کیا تھا ان کی راتیں بھی کیسی تھی صبح کا وقت ہوا حبیب پاک نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کیف اسوحت یا حاریسہ اے حاریسہ ذرا یہ تو جواب دو تم نے صبح کس حالت میں کی ہے اپنی صبح کیسی ہوئی بتاؤ تو صحیح انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ میں ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کیا ہوں حقیقت میں ایمان کی حلاوہ تو لذت و شیریمی اور چاشنی کے ساتھ میں نے صبح کی ہے تو حبیب نے اس کے بعد فرمایا انذر ما تقولو اے حاریسہ جو بول رہے ہو ذرا غور کر لو فَإِنَّ لِكُلِّ شَئِنْ حَقِيقَتًا فَمَا حَقِيقَتُ اِمَانِكُ کیونکہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اب تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے تو انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ عزفت نفسی یعنی دنیا یا رسول اللہ میں نے اپنی جان کو دنیا سے علی کر لیا ہے حضور میری جوانی اس طرح سے ہے کہ دنیا میں رہتا ہوں مگر دنیا کو اپنے میں نہیں رکھتا ہوں خود لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں مگر اپنے کو دنیا سے علق کر چکا ہوں میرے دل میں قرآن ہے حدیث ہے اللہ اس کے حبیب کی یاد ہے قرآن و سنت کا نور ہے اس طرح سے زندگی بسر کر رہا ہوں کہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے علق ہو چکا ہوں عزفت نفسی یعنی دنیا یہ میں کاروار بھی چل رہے ہیں مگر اللہ کی یاد بھی باقی ہے معاملات بھی چل رہے ہیں حضور سے تعلق بھی قائم و باقی ہے وہ تعلق اس قدر مستحقم ہے کہتے ہیں حضور دنیا سے علق ہو چکا ہوں دل کے اعتبار سے باتن کے اعتبار سے علق ہو چکا ہوں پھر اس کے بعد رات کا عالم کیا ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ وَأَسْحَرْتُ لَيْلِي پوری رات جاگتا رہتا ہوں اللہ کی یاد میں عبادت میں رہتا ہوں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہوں بڑا لکف سرور آتا ہے رکو کرتا ہوں بڑا لکف مزا آتا ہے سجدے میں سر رکھ کر مولا کو بناتا ہوں تو اس کی قربت کے جام پیتا ہوں شاد کام رہتا ہوں سہراب ہو جاتا ہوں پھر کہا یا رسول اللہ وَأَذْوَعْتُ لَهْارِي دن میں پیاسا پیاسا رہتا ہوں دن میں خلال طریقے سے کاروبار کرنا بھی ہے بال بچوں کو دیکھنا بھی ہے ان کا پیٹ بھرنے کے لیے خلال روزی کمانا بھی ہے مگر حضور وہ رات کی شربت یاد آتی ہے اس لئے پیاز بے چین کرتی ہے کہ یہ کام سے فارغ ہو جاؤں پھر رات آئے مسلح بچھاؤں اور قرآن کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کو بناتا رہوں اللہ کی عبادت کرتا رہوں بندگی کرتا رہوں یہ تین حالات اپنے بتلائے ہیں دنیا سے اپنے آپ کو لگ کرنیا ہوں اور رات کو جاگتا ہوں اور دن میں پیاسا پیاسا رہتا ہوں وہی یاد کے مذہبے چین کرتی ہے صورت سبکتا ہے مگر دل پر ایک قیمیت رہتی ہے اے سبکنے والے صورت جلد غروب ہو جا تاکہ پھر رات کی خلوتوں میں میرے مولا کے پاس صدر نیزی کے لئے چلا جاؤں اس کے بعد پھر تین باتیں کہیں یا رسول اللہ اب حالت یہ ہو گئی ہے آنکھوں سے کھلے کور پر گویا عرش الہی کو دیکھ رہا ہوں فرش پر رہ کر عرش کے جنوے نظر آ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے یا رسول اللہ گویا میں اہل جنت کو جنت میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں گویا حضور میں دیکھتا ہوں دوزقیوں کو دوزق میں چلا رہے ہیں رو رہے ہیں یہ منظر میں نے دیکھے ہے اور دیکھ رہا ہوں تو حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ خیال تمہارا کدھر گیا ہے یہ ممکن نہیں ہے ایسا نہیں فرمایا فرمایا قد عرفتا حارسہ اے حارسہ تم صاحب معرفت ہو چکے ہو قرآن آیا ہے پستی سے نکال کر بلندی تک پہنچانے کے لئے قرآن ہماری قسمت کو چمکانے کے لئے آیا ہے اور اتنا بلند کرنے کے لئے آیا ہے کہ سریعابی عظمتوں کو سلام کرنے لگے گا کہ کشابی آپ کی رمتوں پر حدیت تحبریق پیش کرنے لگے گی عالم بالا سے صدا پری مرحبہ کی آوازیں آنے لگے گی ہم وہ قوم ہیں رسول پاک والی ہم وہ قوم ہیں قرآن والی ہم وہ قوم ہیں جو سنت والی ہے اللہ کی حبیب کی تربیت کا فیض اثر تو دیکھو فرمایا ہاں تم پہچان گئے یہی تو مقصد ہے کہ میں آیا ہوں میں دنیا میں سے لیا جا ہوں کہ خالق کو خالق سے ملاؤں معردت خدا کی لیلاؤں خربت کے مزید چکھاؤں اور اللہ باقی طرح تمہیں متوجہ کر دوں اس کے بعد فرمایا فلزم 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 حارس یہ تم جو امتحان دیئے پاس ہو پکے ہو اس خالق کو قائم رکھو قائم رکھو اس پر ثابت رہو ثابت رہو تو عزیزو آج کا مادیت کا دور تباہی کی طرح حبیرے جاوے چاہتا ہے ہم اگر چاہے کہ مادیت کو روحانیت کے ذریعے سے مغلوب کرے تو قرآن کی طرف توجہ کرنی ہوگی